آج بات کرتے ہیں سائبر کرائم کی اگر کرائم دیکھیں تو کچھ بھی جو law کے against ہے humanity کے against ہے جو بھی چیز بارڈ ہے یا نہیں کی جانی چاہیے وہ سارے کرائم میں آتے ہیں جو کرائم جو غلط کام سائبر پہ کیا جاتے ہیں کمپیوٹر پہ کیا جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ کیا جاتے ہیں نیٹورکس پہ کیا جاتے ہیں وہ سارے کے سارے سائبر کرائم کہلاتے ہیں ان کے بارے میں آج تھوڑا سا انٹرڈکشن میں آپ کو دوں گا دیکھیں گے کیا سائبر کرائم ہے اسٹری کیا تھی اس کی کٹیگریز کیا ہے اس کی اور کس ٹائپ کے سائبر کرائم ہو سکتے ہیں سائبر کرمینلز کون سے ہوتے ہیں پریونشن کیسے ہو سکتا ہے اس کا اور پھر بعد میں کنکلوڈ کریں گے دیکھیں جو انٹرنیٹ ہے یہ ہمارے دیش میں اور پورے وشف میں بہت تیزی سے فیل رہا ہے بلکہ فیل گیا ہے آج آپ بچوں بچوں کے پاس میں انٹرنیٹ دیکھو گے سمارٹ فون دیکھو گے بچپن سے ہی کمپیوٹر سکھایا جا رہا ہے سب کچھ انٹرنیٹ پہ پہلے ہم لوگ فارم بھرتے تھے نیوز پیپر پہ آتا تھا پھر فارم بھر کے ہم اس کو بائی پوز بھیجتے تھے آج کل انٹرنیٹ پہ بیٹھیں فارم لیجے اور بھیج دیجے اگر آپ کو کہیں پیسہ بھیجنے آپ انٹرنیٹ سے بھیج دیجے آپ کو کچھ بھی کام کرنا ہے اے ٹو زیڈ چیزیں خریدنی ہیں چیزیں بیچنی ہیں آپ انٹرنیٹ پہ کریں اب یہ سب جب ہوگا تو دو چیزیں تو آئیں گی یعنی کی اگر اچھے لوگ ہیں دنیا میں تو برے لوگ بھی ہیں تو ہر ایک کوئن کے دو پہلو ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے اوپر ہیں تو اگر آپ اچھی بات دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کی تو کچھ اس میں لوگ بری بات بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ غلط لوگ جو ہوتے ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ جو فائدہ اٹھاتے ہیں جو ڈس اڈوانٹیجز ہیں اس بڑھتے ہوئے سائبر جال کا اس کا ایک جو ڈس اڈوانٹیجز ہے یا جو کمی ہے وہ ہے سائبر کرائم جو ان لیگل ایکٹیوٹیز جو لیگل نہیں ہے جو لاو دوارہ پارت نہیں کی جا سکتی جس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا وہ جو اگر کام کیے جائیں ان لیگل ایکٹیوٹیز سائبر کرائم سائبر کرائم اگر اس کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک ان لیگل ایکٹ ہے جسے آپ ان لیگل ایکٹ پہ کمپیوٹر نیٹورک دوارہ کر رہے ہیں اور کمپیوٹر کرائم اس سے بہت سارے ہو سکتے ہیں ان لیگل ایکٹ ہے جو ہوتا ہے وہ سپیسیفیکلی سائبر کرائم کہلاتا ہے اب ہوا گیا تھا اس کی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں اٹھارہ سو بیس کی خبر آتی ہے یہ کہ اس سمیں جوسف صاحب تھے جیک ورڈ انہوں نے یہ ٹیکسٹائل منفیکچرر تھے فرانس میں انہیں نے لوم بنایا ایک اب یہ جو لوم کیا کرتا تھا کہ آرام سے سیریز آف سٹپس کیونکہ یہ تو آٹومیٹ کر دیا انہوں نے آٹومیٹ کر دیا تو کیا کرتے تھے کہ یہ آرام سے جو ویوینگ ہے یعنی کہ جو فیبرکس کو بنانا ہے اس کو انہوں نے آٹومیٹ کر دیا یا ایک طریقے سے کہیں کہ جو ٹرڈیشنل ایمپلائیمنٹر اور جو جو لوگ اس پہ ڈیپنڈنٹ تھے ہاتھ سے بنانے والے ان کے لیے ایک فیر پیدا کر دیا کہ ان کی زندگی تو بلکل سینڈ سٹیر پہ آ جائے گی کیونکہ یہ بنانے لگیں گے ایک بار بنائیں گے اور ایک منٹیپل بار بنائیں گے اسے ہی پہلا اسے ہم سائبر کرائم کہتے ہیں یہ کمپیوٹر کو یوز کر کے سسٹم کو یوز کر کے انٹرنیٹ کو یوز کر کے یا پھر آپ آٹومیٹ کر کے کسی دوسرے کی آجیوی کا پہ آکشیب کر رہے ہیں اس کے ایریا میں دخل دے رہے ہیں اسے ہم پہلا سائبر کرائم کہہ سکتے ہیں ابھی آج تو سائبر کرائم کی پوری کی پوری ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی ہے بہت یہ پہلا اسٹری میں اس کا یہ درج ہے تو کس طریقے کے سائبر کرائم ہو سکتے ہیں ہیکنگ ہیکنگ یعنی کی آپ کے ویب سائٹ پہ یا پھر آپ کے جو بھی آپ نے بنایا ہوا ہے چاہے آپ کا ڈیٹا ہو یا آپ نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے ڈیٹا بیس ہو وہاں پر کسی نے ہیک کرنی ہے مجھے اس کو پڑ سکتا ہے وہ اس کو چینج کر سکتا ہے اس کو موڈیفائی کر سکتا ہے ڈیٹاو اوف سرویس اٹیک مان لیجئے آپ کہیں کوئی چیز یوز کر رہے ہیں اور اگرم آپ کی سارے سارے ریسٹکشنز آگئے یا آپ اسے یوز نہیں کر سکتے اسے ہم ڈیٹاو سرویس کہتے ہیں وائرس ڈال دیے جائے کمپیوٹر فورجری ہو جائے کریٹ کاڈ فورڈ ہو جائے کیونکہ بغیر پیسے ایک کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی خریدنا بیچنا ہو فارم بھرنا ہو جب بھی میرے اگزمپل دی اس میں پیسے آپ کو دینے پڑیں گے آپ کریٹ کارڈ یوز کریں گے آپ کریٹ کارڈ یوز کریں گے آپ کی انفرمیشن جائے گی کوئی اور یوز کرنے کا اسے یہ کریٹ کارڈ فارڈ ہوتے ہیں فشنگ مانے مان لیجئے کوئی آئیسی آئیسی بینک یا ایڈی ایف سی بینک آپ نے کھولا اور آپ کے سامنے بڑی آسی یہ بہت اچھی سی ویب سائٹ آگئی اور آپ پہچانتے ہیں اس ویب سائٹ کو اچھی طریقی سے آپ نے فٹا 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 یوزر نے پاسفورٹ ڈال دیا اور انٹر کر گئے آپ یا انٹر کرنے کوشش کر گئے تو کیا ہوگا وہ پہلی بار بولے گا گلت ہو گیا اس کے بعد وہ ہٹ جائے گا پھر اپنا ایکچوال ایڈ ایف سی یا ایسی ایسی آئے گا پہلی بار جو گلت آیا نا وہ فشنگ ہے فشنگ مطلب اس پہ اس کچھ انبوج کے ہیکرز ہیں یا پھر جو الیگل سائبر والے ہیں انہوں نے لایا ہے تاکہ آپ کا یوزر نے پاسفورٹ جان لے ہو ٹھیک ہے اسی لئے آج اوٹی پی یعنی کی وہ ون ٹائم پارف پاسفورٹ اور آپ کے الگ الگ طریقے کے جو چیکس آگئے ہیں وہ سارے آگئے ہیں تاکہ یہ سب چیز سے بچا جا سکے سپووفنگ ہے سائبر سٹاکنگ کوئی آپ کو سٹاک کر رہا ہے سائبر پہ مطلب انٹرنیٹ پہ اور کوئی تھرٹن کر رہا ہے کوئی سلامی اٹیک ہو رہا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے سائبر کرائی میں آتی ہیں اب تو کافی چینج ہو گیا ہے چاہے جس میں فیننیشل کرائیم آگئے پورنوگرافی آگئی ہے آہم ایلیگل آرٹیکلز آن لائن گیمبلنگ آپ کے پراپٹی انٹلیکچر پراپٹی اس کے پر کرائیم ایمیل سپووفنگ آگئی ہے آپ سپووفنگ یا نے کی کسی اور کو آپ کے نام سے ڈیٹا بھیج دیا جا رہا ہے کچھ چوار اسی گندی گندی چیزیں یا ایسی چیزیں بھیجی جا رہی ہے جو کہ آپ نہیں بھیج رہے ہیں کوئی بھی چیز بھیج دی گئی فوجری ہو گئی سائبر ڈیفرمیشن ہو گیا آپ کا ڈیفرمیشن ہو گیا یعنی کہ آپ کے نام سے ایسی چیز پوسٹ کر دی گئی یا ایسی چیز فیلا دی گئی جس میں کیونکہ آپ تو دنیا میں بدنام ہو گئے اور دیکھیں آپ کے اوپر کر آروپ لگنے کی بات ہے آپ کے اوپر آروپ لگ گیا وہی بدنام ہو گئے اس کے بعد تو آپ کا کام یہ ہے کہ زندگی پر اپنے آپ کو صاف کرتے رہے اپنے اپنی بے گناہ ہی ثابت کرتے رہے تو دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے سائبر سٹاکنگ کو یہ آپ کو بالکل اچھی طریقے سے سٹاک کر رہا ہے آپ کی ہر ایک سائبر مومنٹ کو پتہ کر رہا ہے کتنی بڑا کرائم ہے یہ سب چیزیں اور کٹیگریز ہوتی ہیں سائبر کرائمز میں جیسے سائبر کرائم اگینس پرسنز ہے اگینس پروپٹی اگینس گورنمنٹ ہے تو پہلی جو ہے لوگوں کے لیے لوگوں کے پرتی جو سائبر کرائم ہوتا ہے اس میں آپ کا ہریسمنٹ ہو سکتا چاہے سیکشل ہو چاہے ریشل ہو ریلیجیس ہو یا پھر اور ٹائپ کی جو لوگ یہ سیکشل کنٹین ڈالتے ہیں دیکھیں سیکشل جو چیز ہے وہ بہت ہی نیجی ہوتی ہیں ریشل ریلیجیس یہ بہت نیجی ہوتی ہیں یہ ایک انسان کا نیجی میٹر ہے اس کو اس کو لے کے اگر آپ کو ہریس کیا جائے گا تو وہ آپ کا سائبر کرائم ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کا جو دوسرا آتا ہے آپ کی پوری کمپیوٹر وینڈلیزم یعنی ہولیگرز جیسے آپ نے ایک دکان کھول رکھی کوئی گنڈا آکے اسے توڑ گیا یا اس میں پھوڑ گیا پیسے چورا گیا وہی کام یہ اسے ہم کہتے ہیں سیکنڈ کرٹیگری والا یعنی ہم فل پروگرام آپ کے اس میں ڈال دیئے یا پھر اناثرائز پوزیشن کر لیا آپ کے کمپیوٹر انفرمیشن کا یہ ساری سیکنڈ کرٹیگری میں آتی ہے تھرڈ کرٹیگری کیا ہوتا ہے سائبرٹروریزم یہ ہے اس میں آپ کو آپ گروپ یا انڈیویجوری یہ تھرٹن کرنا ہے گورنمنٹ کو ٹررائز کر رہا ہے لوگوں کو جو اس کنٹری میں رہتے ہیں یہ کتنا بڑا پرابلم ہے کیونکہ آپ دیکھئے انٹرنیٹ سب کے اوپر نا ایک آپ کوئی اگر نوٹیس اگر آپ کو دینا ہے یا کوئی پرائیم میسٹر ہے آپ کے انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا یا پھر ایک انفرمیشن ایک فیس ڈوپ پوسٹ کر دیا اس کو پورا دیش پڑھ لیتا ہے پورا دیش پڑھ لیتا ہے تو کتنا پاورفل ہیں سائبر کرمینل جو ہے چھوٹے بچے ہو سکتے ہیں کیونکہ نو سے سولہ میں دیماغ بہت ایکٹیو رہتا ہے اور آج کل جو سائبر ہے اس پہ ان لوگوں کی پکڑ بہت بڑی زبردست ہے جو ہیکٹیویسٹ یعنی کی جو ہیکنگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایکٹیویسٹ مانتے ہیں اور ڈیز گرنٹرل ایمپلائی جو خوش نہ ہو اور جن کے پاس آئی کیو پاور تو ہو گئی ان کے پاس خوش نہیں ہے انہوں نے کر دیا یہ سب کام جو میں نے یہ ویپ کو بتایا پروفیشنل ہیکرز کچھ کام ہے کیونکہ دیکھیں بنایا تو لوگوں نہیں ہے تو بنایا جس نے وہ توڑے گا بھی انسانی تو اسے کورپوریٹ ایس پیو نوچ کہتے ہیں اس کے پریونشن کیسے ہوگا پریونشن سائبر قائم کا دیکھیں سب سے پہلے ہی تو آپ اپنی ایڈنٹریٹی کسی سٹینجر کو مد بتائیے پھر سب سے ایمپورٹنٹ یہ دیکھیں دوسرا پوائنٹ لکھا ہے اس کو پہلا پوائنٹ ہونا چاہیے تھا انٹی وائرس ڈالیا اور انٹی وائرس سٹیٹ آف دا آرڈ ہونا چاہیے جو بیسٹ انٹی وائرس اویلیبل اگر آپ نے ایسے انٹی وائرس ڈالیا جو آپ کی ہی انفرمیشن نکال 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 کے دوسروں کو دے رہے ہیں تو آپ کو ہی نقصان ہو جائے گا تو انٹی وائرس ہمیشہ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے ہو کریٹ کارٹ کی انفرمیشن کبھی بھی انسیکرڈ لائن میں نہیں دینی چاہیے آپ کو فائر وائل ہمیشہ رکھیں پاسفر ہمیشہ چینج کرتے رہے ہیں اور جو بھی انیسیسری ساپویر ہے جو اس ساپویر آپ نے کوئی ایک انسٹال کیا اس کے ساتھ دو اور انسٹال ہوگئے ان سب کو اٹھا دیجئے انکلوزن میں میں نے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو law of informants agencies ہیں اس میں ایسے کچھ ہم سیٹ ایسے تو بہت ڈیولپ ہو چکے ہیں کچھ اس طریقے سے ڈیولپ کریں اس طریقے سے کٹیگریز ڈیولپ کریں جہاں پر ہم کمپیٹر قائم کی اچھے سے پریبہشہ استفادت کر سکے کیونکہ جو نورمل قرائم ہو تو دیکھتا ہے ساپویر قرائم دیکھتا نہیں ہے ساپویر قرائم بس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو نقصان ہوتا ہے اس میں آپ کیونکہ آپ سے لڑنے والا آپ پہ اٹیک کرنے والا آپ کی ساتھ غلط کرنے والا آپ کی سامنے نہیں ہے اور ویشو کے کس کونے ویٹھا ہوگا آپ کو پتا ہی نہیں ہے یہ چیز ہے تو یہ سب کی جانکاری ہونا چاہیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سائبر سپیشلیسٹ کے لیے نہیں ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے آپ کو کس طریقے سے سیو کریں ایپ اڈیسز کیا ہوتے ہیں کس طریقے سے کسی کے بارے میں جانکاری لے سکیں بغیر انلاغفل ہوتے ہوئے اس ساری چیز اگر آگئی تو سائبر قائم پہ ہم آرام سے اس کو روح لگا سکتے ہیں اور اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں بہت شکریہ بہت مہربانی آپ سبی روحوں کی